برمانی کے حوالے سے برمانی کے حوالے سے برمانی کے حوالے سے برمانی کے حوالے سے عرض کیا تھا اس حوالے سے طبیعہ دریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان ارشادات کا مجموعہ جو مشتاد شریف میں موجود ہے اس کو آج سے شروع کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو مکمل کرنے والا بنائے اس کے بہن سے فائدے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات برمانی ہی ہم سنیں گے یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور اللہ عمران من سمع مقالات کہ اللہ اس شخص کو درو تازہ رکھے خوش و فرم رکھے جو میری باتوں کو سنے جو میری باتوں کو بیان کرے جو میری باتوں کو آگے سنائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کا ہم حصہ بن رہے ہیں اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفید آتا فرمایا باقی آپ قربانی کے جو مسائل سنتے رہتے ہیں وہ ان احادیث کے زمن میں بہت سے ایسا مسائل آئیں گے تو جن کی وجوہات بھی آپ حضرات کو بڑے اچھے طریق سینہ حادیث کے ساتھ سمجھ رہیں گے پہلی حدیث ہے ان اناس نزی اللہ تعالیٰ ضحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشینی ام لحینی اقرانینی زمحہ کما بیده وسمع وکبع قانا ایده واطحا قدمه حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اقام صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنبوں کو جو سینگوں والے تھے بکبشینی ام لحینی اقرد اینی سینگوں والے یعنی جن کے سینگ لمبے لمبے تھے یا یہ کہ ان کے سینگ امٹے ہوئے نہیں تھے اور ابلق تھے ابلق کہتے ہیں سیاہ و سفید ہو ان کے درمیان میں سیاہ رنگ کے تھپے بھی تھے اگلی حدیث میں اس کی وضاحت ہے اس کی قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ والاکبر کے تر خود اپنے ہاتھ سے انہیں زباہ فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو یا تلے پر پاؤں رکھے ہوئے تھے یعنی کہ جب زباہ کرتے ہیں تو زباہ کرتے وقت اس کی گردن نہ ہی لے تو اس کے پہلو پر پاؤں رکھتے ہیں تاکہ اس کو زبا میں زیادہ تکلیف نہ ہو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پاؤں رکھا ہوا تھا کچھ لوگ اٹھنا رکھتے ہیں کچھ میں طاقت زور زیادہ ہوتا ہے جانور کے اوپر کیا پاؤں رکھتے ہیں یہ بھی ثابت ثابت میں ہو جائے سے اور بسم اللہ ہی واللہ اکبر کہتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عمل مہدت انس کے بالک رضی اللہ عنہ رضی کا فرمایا ہے کہ رسول اعتم دوبارہ سننے صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنگوں کی جو سینگوں والے تھے یعنی جن کے سینگ لمبے تھے اور وہ ابلق تھے یعنی سیاہ رنگ کے تھے ان کی قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے خود اپنے ہاتھ سے انہیں زباہ کیا حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو پر پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے تھے بخاری اور مسلم کی روایت قربانی کرنے والے کے لئے مصطحب ہے کہ وہ زباہ کے آداب کو جانتا ہوں اور قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے زباہ کرے یہ سب سے افضل طریق چیز ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کو زباہ کیا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے قربانی کو زباہ فرمایا تھا بطور مثال ممکن نہیں ہے تو بسورت اگر اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص سے زباہ کروائے اور خود وہاں پر سامنے موجود رہے زباہ کے وقت اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ کہنا حنتریہ کے نزدیک شرط ہے ہمارے نزدیک اللہ کا نام لینا یہ شرط ہے اگر اپن جان پوچھ کے نہیں لیا تو جانور کی حلال نہیں ہوگا جانور حرام ہو جائے گا مم شافیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے کہہ دینا ہے کہہ دینا زیادہ اچھا ہے لیکن ہمارے ہاں شرط ہے اگر اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے تو بھولے سے رہ جاتا ہے کبھی جلدی میں رہ جاتا ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیا تو اب وہ زباہ کرنے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اور اس کا زباہ کرنا حلال نہیں ہے قربانی بھی جائز نہیں ہوگی اور اللہ کا نام لینا اور بہتر ہے اس کے ساتھ تکبیر بھی کہے یعنی واللہ اکبر کہے واللہ اکبر کہنا مستحب ہے حدیث کے آخری الفاظ وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ واللہ اکبر کی طرف اشارہ ہے کہ واللہ اکبر یعنی وَاو کے ساتھ کہنا افضل ہے زباہ کے وقت دروس پڑھنا جمعور کے لزیق مغروح ہے امام شادی کے نزدی سنت ہے زباہ کے وقت دروس شریف پڑھ رہے ہیں زباہ کے وقت کوئی دوسری دعا پڑھ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے جیسا کہ آپ ازراد نے اس حدیث میں سنی وَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ اکبر اس کے علاوہ دوسری دعا بھی ہے اِنِّي بُجَّهْ تُوَجِّعَ لِلَّذِي فَطْرَ السَّنَوَاتِ وَلَوْتَ حَنِفَةً وَمَا عَلَمِدَ الْمُشْرِقِينَ قُلْ اِنِّ صَلَاتِي قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسْقِي وَمَحْيَایَا وَمَحْيَایَا وَمَعْتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کہے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کو زباد کرنا شروع کر دے بسم اللہ اللہ اکبر یہ بھی ثابت ہے یہ کہاں سے ثابت ہے یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہے ابھی آپ نے سنا اَمْ لَحَيْنِ اَفْرَنَيْنِ صَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّا وَقَبَّرَ اللہ کا نام لیا تکبیر پڑی تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ حدیث کے اوپر عمل ہے اور آگے وَيَقُولُ بسم اللہ وَاللہ اکبر یہ دونوں احاد اسی حدیث سے ثابت ہے لہٰذا کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی درست ہے بسم اللہ وَاللہ اکبر یہ بھی درست ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاللہ اکبر کے الفاظ خود زبان سے فرمائے ہیں لہٰذا یہ کہنا زیادہ افصل ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ وَاللہ اکبر تو اس حدیث سے چند ایک مسئلہ ثابت ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے زباہ کرنا افصل ہے دوسری بات یہ ہے کہ دنبے کی قربانی جائز ہے یہ اس میں مسائل ہیں جن جن جانوروں کی قربانی جائز ہے میں انشاءاللہ پرچہ ایک دو تینوں میں آپ ازاد قسم میں پیش کرتوں گا جس کے اندر وہ سب لکھا ہوا ہے صرف اس جانور کی قربانی جائز ہے ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی بھی چنانچہ سے کوئی کہ جی مرغی کی قربانی کر لیتے ہیں بکرے کے وزن کے مطابق تو یہ صحیح نہیں ہے حیرن کی قربانی کر لیتے ہیں تو وہ بکرے کے جیسا ہوتا ہے نہیں بھئی اگر چھے حلال جانور ہے لیکن ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے وہ جانور جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے ان کی قربانی جائز ہے لہذا بھیر چاہے مذکر ہو چاہے موننس دنبا چاہے مذکر ہو چاہے موننس ہو اس کی قربانی جہاں سے صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے آگے چیز آئے گی دوسرا تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے بطور مثال زباہ کرنا نہیں جانتا یا دل کا کمزور ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو زباہ کے وقت خود سامنے موجود ہو یہ ہونا زیادہ افضل ہے جو استعمالی قربانی ہوتی ہے عام طرح پر یہ ہوتا ہے کہ ان کی قربانی ہوتی ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہوتے یہ مناسب نہیں ہے اور پھر آخری مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا یہ اس وقت ضروری ہے یعنی اللہ کا نام لیا جائے اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ قربانی کے بعد دعا کی جائے اللہم تقبل منی اے اللہ اس سے میری طرف سے قبول فرمائیے کما تقبلتا من نبی کا کما تقبلتا من حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کما تقبلتا ابراہیم خلیب اللہ یہ اگلی حدیث جو ہے اس میں اس کی تفصیل آئے گی تو یہ نہیں قربانی زبا ہونے کے بعد اپنے طور پر اللہ سے دعا بھی کی جائے اشتماعی دعا ہونا ضروری نہیں ہے اور اشتماعی دعا بھی ثابت ثابت بھی نہیں ہے جب قربانی زبا ہو جائے جاندر کی جان نکل جائے اس کے بعد یہ دعا پڑی جائے اے اللہ اس کو نئی طرف سے قبول فرمائیے جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمائی تھی ایسے آپ نئی طرف سے اسے قبول فرمائیے تو یہ ایک حدیث کے زمین میں چند ایک چیزیں آگے آگے بھی احادیث آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ اتماعی درست کرو اللہ سمجھ رہی ہے